ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق کیسا تھا؟ عبادت کے شوق کے بارے میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے مزمل رات کے وقت کچھ قیام کیجئے اے جھرمت مارنے والے رات کو کچھ قیام کیا کریں یعنی کہ جاگ کر عبادت کیا کریں اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اتنی عبادت کرنا شروع کر دی کہ پوری پوری رات عبادت کیا کرتے تھے پوری رات تو اس پر اللہ تعالی نے پھر اگلا حصہ نازل فرمایا اللہ قلیلہ مگر رات کا تھوڑا سا حصہ یعنی رات کو عبادت کریں مگر رات کا تھوڑا سا حصہ آرام بھی کریں کتنی عبادت کریں؟ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پہ کچھ زیادہ کر لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اتنی کسرت سے کرتے تھے اور اتنے شوق سے کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے کہ آپ مشکت میں پڑھ گئے اس کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے قرآن پاکی آیت مبارکہ نازل فرمائی طوحا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقہ ہم نے تم پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشکت میں پڑھ جاؤ وہ رات یہ کہ اپنی جان کو آرام بھی دو کچھ رات کو نیند بھی کیا کریں کچھ رات کو راحت بھی لیں تو یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت اسی طرح صحابہ اکرام قرآن پاک میں صحابہ اکرام کی عبادت کو بطور خاص بیان فرمایا فرمایا تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا فرمایا تم ان صحابہ کو دیکھو گے حالت رکوع میں حالت سجدہ میں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے اے بندے تو صحابہ کو دیکھے گا کہ وہ رکوع میں ہیں وہ سجدے میں ہیں وہ عبادت میں ہیں وہ رب کی رضا کے متلاشی ہیں وہ اللہ کا فضل طلب کر رہے ہیں یہ صحابہ اکرام کی کیفیت ہے اور صحابہ اکرام ہی کے بارے میں قرآن پاک میں تھا فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِشِشِ اور اے نبی تم اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ کن کے ساتھ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِشِ يُرِيدُونَ وَجْحَا جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یہ رکوع میں یہ سجدے میں یہ فضل کے متلاشی یہ خوشنودی کی طلب کرنے والے یہ صبح و شام خدا کو پکارنے والے اور صحابہ اکرام کی جو عبادت کے واقعات ہیں وہ تو ماشاءاللہ اتنی کسرت کے ساتھ ہیں مکتبت مدینہ کی کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں ہیں اللہ والوں کی باتیں آپ کتاب پڑھیں اور اس میں جو صحابہ اکرام کے حالات زندگی ہیں آپ وہ پڑھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے کتنی عبادت اور کتنا شوق عبادت تھا ہوں بلکہ ایک صحابی کے بارے میں مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ اپنے نرم بستر کے پاس گئے اور کہنے لگے بستر تو بڑا نرم ہے لیکن جنت کا بستر تجھ سے بھی زیادہ نرم ہے جنت کا بستر تجھ سے بھی زیادہ نرم ہے یہ کہہ کہ بستر چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ ان ہستیوں کا ذوق عبادت